اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نیتہ کئی وائدے کر دیتے ہیں کئی بھاوناتمک وائدے بھی ہوتے ہیں انہی میں سے ایک وائدہ راہل گاندی نے بھی کیا تھا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ راہل گاندی نے وائدہ اپنا نبھا دیا ہے دراصل راہل گاندی امریکہ میں تھے اور وہاں پر کرران کا رہنے والا امیت بھی غائل عوستہ میں تھا راہل گاندی کا اس بارے میں جانکاری ملی راہل گاندی نے امیت سے بھی ملاقات کی تھی اور اس کے بعد ان کو یہ بھروسہ جتائے تھا کہ وہ ان کی جتنی مدد ہو سکے ضرور کریں گے ساتھی راہل گاندی نے امیت کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہریانہ کے کرنال جا کر ان کے پریوار والوں سے بھی ملاقات کر ان کا حال چال جانے گے ٹھیک ایسا دیکھنے کو ملہ ہے آپ کی جانکاری کے لئے وستار سے ہم بتانا چاہتے ہیں اس پورے معاملے کے بارے میں راہل گاندی کرنال کے گھوگڑی پور گاؤں پہنچے تھے اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اچانک سے سب کو چوکا دیا کانگریس نیتا اور نیتا فتح پکش راہل گاندی صوبے صویرے ساڑھے پانچ بجے کے قریب کرنال کے گھوگڑی پور گاؤں پہنچ گئے یا انہوں نے ایک یوکے پریوار سے ملاقات کی جن کا نام امیت ہے راہل امیت نام کے یوکے پریوار سے ملنے کے لئے جب پہنچا راہل گاندی کیسے آسکتے ہیں یہاں پر امیت امریکہ میں رہتا ہے اور وہاں پر حاجسے میں گھائل ہو گیا تھا راہل گاندی امریکہ گئے تھے تب انہوں نے اس یوک سے ملاقات کی تھی جانکاری حاصل کی تھی گھر جا کر پریوار سے ملنے کا وائدہ کیا تھا راہل گاندی نے امریک سے کیا گیا وائدہ نبھایا ہے راہل گاندی نے ویڈیو کھول کے ذریعے امریکہ میں امریکہ سے باتچت بھی کی گرامینوں سے ملی جانکاری کے مطابق امیت نام کا یوک امریکہ میں ڈیڑھ سال سے رہ رہا ہے جس کا حالی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راہل گاندی نے پہلے امریکہ میں امریکہ سے ملاقات کی بات کی اب یہاں پہنچ کر ان کے پریجنوں سے بھی ملاقات کی قریب ڈیڑھ گھنٹہ بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندی یہاں پر رکھے اس کے بعد دلی کے لیے روانہ ہو گئے تھے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تب کی تصویریں جب راہل گاندی پہنچے تھے کرنال راہل گاندی نے یہاں پر پہنچ کر پریجنوں سے کافی در تک باچت کیے ان کی مشکلوں کو بھی سمجھا ہے اور کچھ رائجنٹک چرچہ بھی بتایا جا رہا ہے ہوئی ہے ساتھی آپ کو یہ بھی ہم جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ راہل گاندی جب یہاں پر پہنچے تب تو کسی کو معلوم تک نہیں تھا پریوار جنوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ راہل گاندی ان کے گھر بھی آ سکتے ہیں وہ بھی صبح سویرے بٹا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے چاہے بھی یہاں پر پی تھی کچھ دیر کے لیے جب وہ رکے تھے اور ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سیدھے ہیمانشو نارنگ ہمارے سمدھا ٹاؤن سے ہم باچت کرتے ہیں ہیمانشو اس ماملے کے بارے میں تھوڑا بتائیے امیت کے بارے بتائیے راہل گاندی آ پر پہنچے تھے اے بجے کے آسپاس راہل گاندی کرنال کے گھوگڑیپور گاؤں میں پہنچتے ہیں اور امیت کے پریوار والوں سے ملاقات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ امیت ایک یوک ہے جو گھوگڑیپور گاؤں کا ہے قریب ڈیڑ سال پہلے وہ USA میں گیا تھا وہاں پر ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا گمبی روپ سے گھائل ہو گیا تھا اور پچھلے دنوں جب راہل گاندی USA میں گئے تھے تو امیت سے ملاقات کی تھی پریوار سے ملنے کے لیے اس کے گھر جائیں گے گھوگڑیپور جائیں گے آج صبح جو راہل گاندی ہیں کانگریس کے نیتا ہیں وہ امیت کے پریوار والوں سے ملتے ہیں ویڈیو کال کے مادھیم سے امیت سے بھی بات چیت کرتے ہیں کھیتی کے بارے میں جانتے ہیں شکشہ کے بارے میں جانتے ہیں تمام جو ویوستہ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں حالانکہ گھر پہ کوئی راجنیتک بات نہیں ہوئی دو امیت کے بھتیجے اور بھتیجی بھی تھے ان سے بھی ان کے کریئر کے بارے میں جانا اور تمام ویشوں پر راہل گاندی نے بات کی اور اس کے بعد وہ ایک کانگریس کے نیتا ویریندر راٹھوڑ جو گھرونڈا ویدھان سبا سے چناؤ لڑ رہے ہیں ان کے فارم ہاؤس کے باہر جاتے ہیں اور وہاں پر ویریندر راٹھوڑ سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور چناؤ کو لے کر چرچہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ایمانچو اس خبر پر جانکاری دینے کے اب ہم آپ کو بہت تفصیل سے بتانے والے ہیں اس معاملے کو لے کر سوال یہ تھا کہ راہل گاندی آخر کار کرنال کیوں پہنچے تھے آئیے آپ کے سامنے جانکاری رکھتے ہیں کرنال میں گھوگڑی پور گاؤں پہنچے تھے راہل گاندی صبح قریب ساڑھے پانچ بجے سے لے کر چھ بجے کے بیچ راہل گاندی یہاں پر پہنچے تھے یو ایسے میں ہارسے کا شکار ہوئے امیت کے پریوار سے انہوں نے ملاقات کی ہے کرنال کے رہنے والے امیت ڈیڑھ سال پہلے یو ایسے گئے تھے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی ہم بتا دیں راہل گاندی نے یو ایسے میں غائل امیت سے ملاقات کی تھی راہل گاندی نے یہ وائدہ کیا تھا کہ وہ امیت کے پریجنوں سے ضرور ملیں گے امیت زمین بیچ کر ڈنکی سے یو ایسے گئے تھے یہاں مشکلیں بڑی تھے راہل گاندی نے امیت کے پریجنوں سے پھر ملاقات کی ان سے بات چیت کی ان کی مشکلوں کو بھی جانا امیت کے گھر جا کر امیت سے ویڈیو کول پر بھی بات کی ہے راہل گاندی نے اور راہل گاندی نے چائے پی اور پریوار کو بھی سانتنا دی راہل گاندی اپنے ساتھ ڈیسی گھی اور چورما بھی لے گئے یہ بھی بتایا جا رہا ہے تو یہ جو آپ کے مند میں سوال تھا کہ راہل گاندی آخر کار کیوں پہنچے تھے یہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کے سامنے ہے لیکن ساتھ ہی ایک سوال اور بھی تھا کہ راہل گاندی جب کرنال پہنچے تھے تو پھر پریجنوں سے ملاقات کرنے کے بعد آپس میں ان کی کیا بات چٹ ہوئی ہے یہ جاننے کا پیاس بھی ہم نے کیا ہے ہمارے سموادات ہاں پہنچے اور راہل گاندی نے جب امید کے پریجنوں سے بات کی تو اس دوران کیا سوال تھے ان کے کیا بات چٹ میں کہا گیا یہ سب کچھ بٹایا گیا ہے آئیے امید کے پریجنوں کی زبان ہی سنواتے ہیں آپ کو کہ راہل گاندی نے ان سے کیا بات کی امید نے سال تو پر ہو گیا گئی نا بیٹا راہل گاندی راہل گاندی امید دو رہ گیا جب اس نے یہاں پھر آیا اچانک آیا امید تو بولکا آیا تھا اک میں امید کے پاس جاک آؤں گا جب امید تو آیا کہ سندیٹ آئے راہل گاندی نے اس کے بوٹی گاڑا نہیں سندیٹ آئے وہاں تو پانچ بجے آلیے تھے راہل گاندی آیا چھے بجے کوئی جانکاری بھی ہوئی آپ کو نہیں کوئی جانکاری نہیں تھی بس یہ بات چیت ہوئی آپ کی بس یہ بات چیت ہوئی کہ ہم پوری مدد کریں گے اس طرح سے حاصل ہوا تھا کیا مکان وغیرہ کافتا رہے ہیں آپ کی روی رکھتے جیسے بھی آمکان بھی گیڑ بھی ٹیکیا آرے آتینک بھی ریڑ بڑی تھی وہاں بھی بیچ دی راہل گاندی نے بولیا ہے اکمہ مدد کریں گے آہ یہ بولیا اور کیا بات چیتے ہیں کیا پوچھا ہونے بس یہ ہم نے کہا یہ پوچھا کھانا پینا بھی کھایا تو کھانا پینا تو مڈی چاپ کچھ نہیں کھایا آہ تھوڑا سا بیسکوٹ کھایا مڈی چاپ کچھ نہیں کھایا تین چیار پاکٹی آ رہی تھی بریچ پرتے بھی بڑھو تیتے بھی کھانا پڑ دیتے بھی کھانا پڑٹی آ رہی تھی جو جس کے بچے امریکہ ہیں اور جنسیات امریکہ میلک آیا تھا ان کی پڑٹی آ رہی تھی اور واقعی سارے بھائی کٹ دیئے تھے آمیں بٹھائی آمیں بٹھائی مارے لڑکے کی بیتنی آلیت خراب ہے لڑکے کی بھی پریواری کا ارتھردال آہ اب کیا پتہ لگا یہاں اب یہاں پتہ لگا ہے وہ آئے تھے اچھی بات ہے راہل گاندی نے بہت اچھا کیا ہے گریب پریوار کے گھر پہنچا ہے اور راہل گاندی جی کو ہم تو یہی کہیں گے بھئی ایسی دیش کی آواز سنتا رہے بھگوان اس کا بھی واز سنے گا اور اچھی سنے گا ہم بھی چاہتے ہیں وہ اچھا ہے ٹائم امریکہ میں ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہاں پہ وہاں راہل گاندی جی ان کو ملے وہاں ان کو بول کے آئے دیکھ بھئی تیرے گھر جرور جا کہیں گے آج ہم آرے کو بھی نہ بتائے اچانک ایک ادم صبح اچھے بجے آگے کیا بات چیت ہوئی کتنی دیر رکے ڈیڑھ گھنٹہ سارا رکے سارے سکھ دکھ سب پوچھ کر گیا تین چار پریوار ہے رہے تھے بریچ پر سے بھی تھے اور بھی تھے کہ آدمی دیں ان کے پریوار والے بلا رکھے دیں تو کیا سوشن دیا یہ مدد کیے ہی کہہ رہا ہے ابھی مدد کروان رہی ہیں ابھی مدد کروان بھی سرکار آنے دو جس ٹیم جو بھی کہو گے وہ ہی ہوگا لیکن امیت یو ایسے میں ابھی بھی موجود ہے ایسا نہیں کہ امیت کی مشکلیں اور ان کے پریوار کی مشکلیں بلکل ختم ہو چکی ہیں راہل گاندی نے بے شک ملاقات کی پریوار جنوں کو یہ بھی مدد کا اشواسن دیا کہ ان کے سرکار آئے گی تب سب کو ٹھیک ہو جائے گا لیکن بات یہاں پر موجودہ حالت کی بھی ہے امیت جو کی ابھی بھی امیرکہ میں ہے بہت زیادہ مشکلوں سے جوج رہے ہیں آپ سوچئے امیت کا لیور بھی لگ بگ ڈیمیج ہے اس کے علاوہ امیت کچھ پچا نہیں پاتے ہیں امیت نے اپنی ماں سے ویڈیو کول پر بات کی ان کی ماں نے بتایا کہ راہل گاندی یہاں پر آئے تھے ان سے بات کی ہے اور یہی بات امیت نے بھی کہی کہ یو ایسے میں بھی امیرکہ میں بھی راہل گاندی ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تھے ان سے بہت سے بات ہوئی ہے لیکن امیت نے ساتھ ہی اپنی مشکلوں کو بھی بیان کیا ہے کہ اصل میں وہ کتنی تکلیف میں ہیں یہ ویڈیو کول دیکھئے یہاں پر بھی ملے میرے سے راہل گاندی امریکہ میں بھی راہل گاندی نٹھایا بھی بٹھایا بھی اپنے ساتھ بھی رکھیا جب تک میرا نہیں پتا چڑیا جب پائے نہیں تھا مارے کے میرے ماں بھی ایسے رہی ان کو رٹھا گیا تو آج آپ کے گاؤں بھی بوتیت راہل گاندی جی راہل گاندی جی ملے آپ کے گاؤں بھی آیا آپ کی ماتا جی سے بھی ملے ماتا جی تو سندھی اٹھائیاں کیا ماتا جی تو ملے لیکن میرا تو آج آپ بھی بھی کرنال کے رہنے والے امیت ڈنکی کے ذریعے امریکہ گئے تھے یہ خبر سبق بھی دیتی ہے کہ آپ جب کسی ویڈیش میں کسی بھی دیش میں جاتے ہیں تو وہاں پر کتنی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں جب آپ کا پریوار آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے امیت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا وہاں پر گئے اور حادثے کا شکار ہو گئے اس کے بعد ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا حالانکہ کچھ لوگوں نے مدد تو کی لیکن وہ پریابت مدد نہیں تھی آج بھی امیت اور ان کا پریوار مدد کی گوہار لگا رہا ہے زمین بیچ کر وہ امریکہ گئے تھے لیکن پھر بھی ان کی جو مشکلیں کم ہونی تھی وہ کم نہیں ہو گئی پلکہ دو گنی بڑھ چکی ہیں نہ زمین رہ گئی ہے اور یہاں تک کہ اب امیت وہاں پر اپنا گزارہ تک نہیں کر پا رہا ہے اور یہی راول گاندی نے آشواسن دیا کہ وہ جتنا ہو سکے گا ان کی مدد کر پائیں گے